بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خوشاندد انفرمیٹک یوٹیوب چینل پر ناظرین پاکستان میں مقامی پروازیں چلانے والی میجی ائرلائن سیرین ائر نے اب بینل قوامی پروازیں شروع کرنے کی تیاریاں بھی مکمل کر لی ہیں ائرلائن حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کمپنی نے دوہزار سترہ میں مقامی پروازوں کا آغاز کیا تھا اب تین سال کے تجربے کے بعد پاکستانی نیجی ائرلائن سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے چار شہروں کے لیے پروازیں شروع کرے گی سیرین ائر کی جانب سے ابتدائی طور پر متحدہ عرب امارات کے دبائی اور شارجہ جبکہ سعودی عرب کے شہروں جدہ اور ریاض کے لیے پروازیں شروع کی جائیں گی کمپنی حکام کا بتانا ہے کہ سیرین ائر اس وقت پاکستان کی تیسری بڑی ائرلائن بن چکی ہے جو اندرون ملک ہفتہ وار چراسی پروازیں اپریٹ کرتی ہے سیرین ائر وبائی بہران کی وجہ سے بینل اقوامی پروازیں جلد شروع نہ کر سکیں تاہم اس دوران بھی ائرلائن کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے لیے درجن و خصوصی پروازیں چلا کر ہزاروں پاکستانیوں کو ملک واپس لایا گیا یوں سیرین ائر خصوصی پروازوں کے آپریشن کے ذریعے بینل اقوامی فلائٹ آپریشن کا تجربہ حاصل کرنے میں کامیاب رہی اور اب اسی تجربے کا فائدہ اٹھا کر بینل اقوامی پروازوں کا آغاز کیا جائے گا پہلے مرحلے میں نیجی ائرلائن اسلام آباز سے شارجہ کے لیے پروازوں کا آغاز کرے گی اسلام آباز سے شارجہ کے لیے سیرین ائر کی پہلی پرواز پندرہ مارچ کو اران بھڑے گی دونوں شہروں کے درمیان یک طرفہ سفر کا کرایا سترہ ہزار روپے مقرر کیا گیا ہے جو کہ اس کے مقابلے میں دوسری سفری جہازوں سے بہت کم ہے تو ناظرین یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت ہی خوشکوری کی بات ہے کہ انہیں اتنے کام خرچے میں دبائی جیسے ملک میں سفر کرنے کی سہولت مجسر کی گئی ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے انفرمیٹی کیوٹیٹ چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولیے بہت شکریہ اللہ حافظ